اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ مڈنائٹ میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں پمپودی دکھائی دے رہی ہے اور کیپلائزیشن کی بات کریں تو اس میں تقریباً سات بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے مطلب سیون بلینڈ اور بی ٹی سی نومینس یہاں پر دوستو ہمیں ویک ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم بات کریں بی ٹی سی کے پرائز کی دوستو تو آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں آفٹر دا سکس تھرٹی پی ایم مارکٹ مسلسل ہمیں ایک ہی لیول پہ کھڑی دکھائی دی کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں یہ جو بھی ہم پمپ دیکھ رہے ہیں اسے مارکٹ میں ان ہوئے ابھی ایک اور بھی نہیں ہوا سو گائز ایتھیریم نے ابھی تک کا جو ہائی لگایا ہے تو سو پہ 12.99 اب مارکٹ اوبیسلی آپ کے لیے سوال بند کر سامنے کڑی ہوگی کہ مارکٹ مزید کہاں تک سٹے کرے گی اور کتنا زیادہ پمپ ہمیں اس پر دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں میں نے آپ کو یہ اپ ڈیٹ پہلے سے ہی پروائیڈ کر دی تھی کہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے جیسے کہ آپ جاتے ہیں کہ ہم دسمبر فرسٹ آف دسمبر میں اینٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور سی پی آئی ریپورٹ کو ہمارے پاس ابھی دس سے بارہ دن ایویلیپل ہیں اس سے پہلے یہ چیزیں ہمیں معمول میں دیکھنے کو ملیں گی جیسے میں نے آپ کو صبح بھی بتایا کہ یہ پانچ سو ڈالر کا کریش اور پانچ سو ڈالر کی ریکووری یہ جلتی رہے گی سو گائز سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے اور بی ٹی سی اور ایتری ایم کو ہم بلاس میں ڈسکس کریں گے صبح کی مارکٹ کے لیے گائز یہاں پر بی این بی کی جو سپورٹ اور ریزسنس تھی وہ تھی 277-2305 287 ڈالر سے 305 ڈالر اور یہاں پر بی این بی کی دوستو ٹریڈ ہوئی 292 سے 301 قریب اس نے 9 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی ہے آج کے دن اور یہی دوستو اس کا سپورٹ اور ریزسنس بہت ہی سٹرونگ ہے نیکس ڈیول کیلئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم اور احتیاط بڑھتیں سو گائز یہاں پر آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں قریب 285 285 سے 308 ڈالر تک 285 میں ریپیٹ کر دوں 308 ڈالر تک تو گائز یہاں پر ایک زین میں رکھے گا بات کہ ابھی بی این بی کو کر کمپیئر کریں ہم پچھلے دنوں سے تو آج بی این بی ابھی کافی سلو بہیویر دے رہا ہے سو گائز اگر ہم اب یہاں پر ایک سار پی کی بات کریں تو مارکٹ میں اچھا خاصا سروایہ آ چکا ہے لیکن ایک سار پی اور کارڈینو کے پرائز میں کسی قسم کا بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا جبکہ ایک ٹائم بی ٹی سی نے جب 300 ڈالر کا اچانک سے لو لگایا تو دوچ کوئن بھی کریش ہونا شروع ہو گیا تھا سو گائز ہمارے بہت سے دوستیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ دوچ کوئن کیا 13 سینٹ تک جا سکتا ہے تو دوستو آپ ایک چیز تو فالو کر سکتے ہیں یہاں پر دوچ کوئن کے پرائز کو 30 سینٹ پر پہنچنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا سو آپ اپنا پر اگر پیشنس سے کام لیں گے تو آپ کو آقا لیول مل جائے گا پولیگون میٹک کی قائز ہم بات کریں گے ہمارے دوستوں کے پاس اس کی ایک لو لیول کی بائنگ بجود تھی تو یہاں پر میٹک نے اس مارکٹ میں 90 سینٹ کا ہائی لگا کر میرے خیال سے سب کو پریشان کر دیا ہوگا لیکن مجھے نہیں کیونکہ میں جانتا تھا گائز کہ میٹک ایک سٹرونگ پروجیکٹ ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس نے نیچے سے اوپر آ کر اپنی پوزیشن بنائی ہے تو سویک کی مارکٹ میں جو کہ ہے اب جتنی بھی ٹریڈ ہوگی ایک میں آپ کو یہاں پہ الٹی میٹم دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ رسک کی طرف جا رہی ہے کیونکہ جب بھی مارکٹ پوم کرتی ہے سترہ ہزار پانچ سو تک کا سترہ ہزار آٹھ سو تک کا پھر یہ ریورسل مار دیتی ہے ایک ہزار ڈالر کا جب ایک ہزار ڈالر ٹوٹ جاتی ہے مارکٹ تو پھر ہماری ہائی لیول کی بائنگ ہمیں تنگ کرتی ہے سو گائز آئی خوب کہ آپ اس میں بہت ہی کم جو کہ ہے ٹریڈ کو توجہ دیں گے اس میں سے سمجھنے کا وقت ہے آپ کے لئے سو گائز لٹی سی کی جو ہم نے آپ کو بائنگ بتائی تھی مطلب سپورٹ بتائی تھی وہ تھی سیونٹی سکس ٹو سیونٹی نائن تو یہاں پر لٹی سی سیم اپنے سرکل میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اگر بات کریں شیوائنو کی تو گائز یہ ابھی کوئی خاص ٹریڈ نہیں دے سکا آپ مرتے ہیں دوستو سولانہ کی طرف گائز سولانہ نے اس مارکٹ میں سرمایہ کاری کی آنے پہ جو اس کا بہیوئر ہوا کرتا تھا ویسا مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا دیکھیں مارکٹ پوائنٹ سکسٹی سکس پہ ہے تو لہٰذا اس نے اپنا ایک لیول لوگ کر دیا ہے لوگ کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں تھرٹین پوائنٹ نائنٹی سے فورٹین پوائنٹ فورٹی فائی کے درمیان یہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور اب اس نے وہ سپورٹ توڑ دی ہے اب اس کی ایک نئی سپورٹ بنی ہے اور بہت ہی ویک سپورٹ ہے تیرہ اشاریہ اکتیس تھرٹین پوائنٹ تھرٹی بھن کی سپورٹ گائز اگر دیکھیں کہ اس نے سرمایہ مارکٹ میں آیا ہے اور اس کی سپورٹ بھی کوئی ہے تو اگر یہی صورتحال رہی تو یہاں پر سولانا اپنی کل کو بارہ اشاریہ ستر پہ جا کر کے سپورٹ بنا سکتا ہے تو سولانا نے جو بھی ہے خبروں کی وجہ سے یا جیسے بھی اپنا ایک چام یہاں پر دوستو کھو دیا ہے کسی حد تک جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ سولانا وہ ٹوکن تھا آج سے بیس دن پہلے کہہ سکتے ہیں جو مارکٹ میں تین بلین ڈالر بھی سرمایہ آتا تھا تو سولانا دو سے تین ڈالر بوم کر جاتا تھا خیر ابھی ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مارکٹ میں اس وقت بہت زیادہ مائننگ کی ایپس آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مائننگ کی فیک ایپس دوستو ان مائننگ ایپس کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں یہ جتنی بھی مائننگ ایپ ہیں یہاں پر آپ کو اپنا والٹ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ واش ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ میری جتنی بھی آرڈینس ہے جتنی بھی میجے آرڈینس دیکھتی ہے میری سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ بی لائل ویڈ یور سیلف اپنے دوستو کو بھی بتائیں کہ مارکٹ میں اس وقت جتنی اپلیکیشنز ہیں جو مائننگ کے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ اپنا والٹ کنیکٹ کر کے مائننگ کریں قائز ان کو فورن سے پہلے اپنے دوستو کو بھی منع کریں اور اپنے والٹ کو فورن سے ڈسکنیکٹ کریں نئی تو آپ کا سارا پورٹ فولیو اڑ جائے گا سو قائز آئی ہوپ کہ میں آپ کو ایسی ریپورٹ جو ہیں وہ دیتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک ٹیٹوریل بھی دوں گا کہ ایک یہاں پر فیک اپلیکیشن مارکٹ میں آئی ہے انہوں نے کیسی ڈیزائن کی ہے اور آپ نے کیسے خود بھی بچ رہا ہے تو اپنے دوستو کو کوئی بچانا ہے ہو سکتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ہی دے دوں سو قائز آپ بڑھتے ہیں یونی سوائپ کی طرف قائز یونی سوائپ صبح سے لے کہ اب تو کوئی خاص موو نہیں کر سکا اور یہاں پر ہمارے پاس دوستو چیننگ کو لے کر ایک بہت بڑی نیوز ہے جس کا تھامنیل پر ذکر کیا گیا ہے قائز دسمبر کے مہینے میں چین لنک میں چانس ہے کہ اس کے اندر پچیس پرسنٹ کی ریلی آ سکتی ہے کیونکہ ہمیں یہ نیوز ٹویٹر پہ اور کوئن ٹیلی گراف پہ کوئن ڈیسک پہ سبھی جگہ پر دیکھنے کو ملی گئے اچھا وہ پچیس پرسنٹ کی ریلی کتنی ہوگی اور کیا پروفٹ دے سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا قائز پچیس پرسنٹ کا مطب یہ ہوا کہ چین لنک دس ڈالر تک جا سکتا ہے اس نیوز کے مطابق یہ میری پریڈکشن نہیں ہے اچھا چین لنک دس ڈالر پہ کیسے جا سکتا ہے جی انہوں نے سٹیکنگ شروع کر دی سٹیکنگ کس پہ شروع ہونے لگی ہے چین لنک کے اوپر اور اس سے پہلے چین لنک سٹیکنگ نہیں کر رہا تب آپ سوئے سے کئی دوست ہوں گے جن کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ سٹیکنگ کیا ہوتی ہے سٹیکنگ کائنڈ آف آپ نے ٹوکن آپ کسی کے ایک آکانٹ میں رکھوا کر اس سے پروفٹ لیتے ہیں تو لہذا انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ ٹوکن ہمارے پاس رکھو اور پروفٹ لو تو یہ سلسلہ اگر دسمبر میں جو کیپچڑ چکا ہے دسمبر یہ شروع ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس کا ایک امپیکٹ آ سکتا ہے چین لنک کے پرائس میں اور نورمل سی بات ہے چین لنک جب بی ٹی سی اکیس تہزار ڈالر پہ تھا یا بیس پہ بھی تھا چلیں تو چین لنک ویسے بھی نور ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو اس کا نور ڈالر ساڑھے نور ڈالر پہ چلے جانا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی سو گائز یہاں پہ آٹم ای ٹی سی سیم سورتزال میں مبتلا ہے ایک سا ایم میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہاں گائز الگو پوائنٹ 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 زیرو زیرو فورٹی فور سنٹ کا اضافہ دینا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور گائز انہیں بی سی ایچ یہاں پر آپ کو سپورٹ دی تھی بی سی ایچ کی آج صبح وان او نائن کی تو بی سی ایچ کے اس کی لیول کے مطابق بی سی ایچ آپ کو تقریباً دو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پہ ایک وائنٹ ٹوکن کی یعنی کہ کیونٹی کی تو اس کی صورتحال دوستو کوئی خاص یہاں پر بن نہیں پائی تقریباً دو ڈالر کا اضافہ ہوا تو مارکٹ میں جس طرح سے سرمایہ آ رہا ہے اس طرح سے ابھی ٹوکن بیہیو نہیں دے رہے یہ دیکھیں سی ایچ زیٹ جیسا ٹوکن ابھی یہاں پر سٹک تکھائی دے رہا ہے سو گائز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایکس ٹی زیٹ کے پمپ ہونے کے چانس بن رہے ہیں لیکن اس کی بھی نیوز کوئی اتنی اتھینٹک اور والیم اتنا زیادہ بھڑ نہیں لہذا ہم اسے اگنور رکھیں گے اب بات کرتے ہیں ڈبل اے وی ای کی گائز صبح کی مارکٹ میں ہم نے ڈبل اے وی ای کو ڈسکس کیا تھا سکسٹی ون ڈالر پہ تو یہاں پر اس کی سکسٹی ون سے سکسٹی سکس ڈالر کی سپورٹ بنی ہے میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر تسلیم بھی رہے کہ اس کی مارکٹ کر کے کیا آئی ہے دوستو سکسٹی سکس ڈالر کا یہاں پر پانپ لگا ہے یہاں پر ابھی فریش نہیں ہوا اگر آپ چاہیں تو آپ آئیناس کے اپنی اپلیکیشن پر جا کے دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہاں پر ڈبل اے وی ای پانچ ڈالر کی ٹریٹ دے گئی ہے آپ اسے دوبارہ سے اگر یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سکسٹی ون ڈالر کا اور یہ جو میں جتنی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں یہ ٹویلو اور کے لیے ہوگی یہ انفرومیشن صبح کی ویڈیو کے بعد دوبارہ سے نیولی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی لیکن اس پارہ گھنٹوں کے بعد یہ انفرومیشن ایکسپائر ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر اور ڈیسنٹل لینڈ مانا ان کی صورتحال میں کوئی بہتری آنے کا نام نہیں لے رہی یہاں پر اور گائز یہاں پر رونی کوئن کو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ تھوڑ چین کو یہ کل سے لے کے آج تک مسلسل پومپ کر رہا ہے یعنی کہ آٹھ ہٹ سینٹ کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وان پوائنٹ تھرٹی فائیف تک بھی یہ ایک ٹائم پر گیا تھا تو یہاں دوستو یہ جب بھی پومپ کرنے لگتا ہے ایک پرابلم ہے یہ جب بھی پومپ کرنے لگتا ہے مارکٹ گریش کر جاتی ہے تو اس کو گروتھ نہیں مل پاتی سو گائز یہاں پر حیرت انگیز بات آپ کو یہاں بحران نہیں ہونا چاہیے بین ایکس نے وان تھرٹی سیون کا لو لگا دیئے آئی ہوب کہ آپ نے وان تھرٹی سیون پر بائنگ کی ہوگی اور یہاں پر ہمیں قریب چھے ڈالر کی ڈریٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کی بار بین ایکس جو ہے وہ وان تھرٹی سیون سے بھی زیادہ نیچھے جا سکتا ہے تو آپ اسے وان تھرٹی فور پہ آ کر کے یوٹلائز کر سکتے ہیں اسی کو سپورٹ مان کے سو گائز جی ایم ایکس ہم نے فورٹی وان پہ ڈسکس کیا تھا اس میں تقریباً آپ کو چھے ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی ہے کیونکہ میں اسے پہلے ریکمنڈ نہیں کر رہا تھا لیکن آڈینس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی یہاں پر اور گائز یہاں اے آر وی نائن پوائنٹ ففٹی پہ ہم نے بائن کرنا تھا نو پندرہ پہ تو اس نے ہمیں لو دیا آج نائن پوائنٹ زیرو تھری کا ہائی دیا ہے اس نے نائن پوائنٹ فورٹی فائیو کا تو ہم اسے کیا کریں گے ریپیٹ اسی طرح ہی یوز کریں گے نائن ڈالر یا نائن پوائنٹ فائیو سے نائن پوائنٹ تھرٹی فائیو تک تو گائز ابھی مارکٹ کافی دیتے ہیں کیوں رہ سکتی ہے جس طرح ابھی ہم سے بیہیو کر رہی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا دوستو کہ ای این ایس نے واپسی کی ہے ٹھیک ہے ای این ایس ایتھیریم کی وجہ سے دوبارہ سے ٹوپ ہنڈرڈ ٹوکن میں واپس آیا ہے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف بڑھیں میں آپ سے یہاں پر فیٹس ایکسینج کو لے کر کے فوٹبول کو یہاں پر ایک پریڈکٹ کرنے کی آپ کو نئی اپشن دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر ہم دوستو ایک بات یہاں پر آپ سے تھوڑی دسکشن کریں گے پھر بڑھتے ہیں پی ٹی سی اور ایتھیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیسے فیفا ورڈ کپ ٹو 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 میں آپ پریڈکشن کر کے جسٹ ان کر سکتے ہیں اور اس کے رول اور ریگولیشن کو جاننے کے لیے بڑھتے ہیں فیر ڈسک ایکسینج کے اس نئے ٹریڈنگ کمپیٹیشن کی طرف سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سٹیکر چل رہے ہیں ان میں سے آپ نے فیفا کے سٹیکر پر کلک کر دینا ہے سٹیکر پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر اس کے رول اور ریگولیشن آ جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ آپ فیر ڈسک ایکسینج کے بارے میں سٹڈی کریں اسے جانیں سمجھیں اور یہاں پر اپنی کیوائسی کمپلیٹ کر کے ہی آپ یہاں پر کونٹسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں گائز ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی ٹو ورڈ کا پریڈکشن کونٹسٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے انتیس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ دسمبر تک یعنی کہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے یہاں پر آکے اکاونڈ بنانے کے بعد خود کو یہاں پر جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل پرائس پولز آپ کے سامنے ہیں دوستو چھے لکھ ڈالر اس کے بعد راؤنڈ یہ سبھی ایک رقم ایک ہی بندے کو نہیں ملنے والی یہ ڈلیور کی جائے گی ٹھیک ہے راؤنڈ آف سکسٹین میں جو آپ ورڈ کپ کا ویسے بھی شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کوارٹر فائنل ہے فائنل ہے اور پریڈکشن سٹارٹ یوزر نیڈ ٹو سائن اپ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یوزر کین سٹارٹ کلیکٹنگ ووچرز ووچر آپ کو یہاں پر ملیں گے دوستو جو آپ کو سات دن کے بعد کیش کروانے ہوں گے لیکن یہاں پر ٹریڈ آپ کو کرنی ہوگی پریڈکشن کی شکل میں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفنیٹلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ فیوچر ٹریڈ کے حساب سے ہوگی دوستو ذہن میں رکھے گا کہ یہاں پہ فیوچر ٹریڈ ہی ہونے والی ہے کوارٹر فائنل اور فائنل کے پرائز پول دوستو یہاں پہ ٹوٹل دو لاکھ ڈالر ہوں گے وہ بھی ڈیلیور کیے جائیں گے ساروں کے اندر اب کس کے اسے کیا آتا ہے یہ کمپنی ہی ڈیسائیڈ کرے گی پریڈکشن اون کمپیٹنگ ٹیمز کلوز من دا فوٹبول گیم سٹار دا پریز پول اس بیس ہونتا یہاں پر دوستو ووچر کے حساب سے آئے گی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ سکسٹین میں آپ ٹوٹل پریڈکشن ہے ٹوپ آٹھ کی اس کے بعد کوارٹر فائنل کی ہے پھر فائنل کی ہے اور پریڈکشن میں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیم پریڈکٹ کرنی ہو کہ جی کونسی ٹیم وہ کوارٹر فائنل جیتے گی جیسے دو ٹیمیں آپ اس میں میچ کھیلیں گی جو بھی جیت کر آگے آئے گی اس ٹیم کو پریڈکٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر دوستو مزید رول آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کمپلیٹ انفرومیشن اگر میں آپ سے یہاں پر شیئر کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو انٹرو ہے ورڈ کپ کا یہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا سو گائز یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے پہلے فیر ڈس ایکچینج کے بارے میں سٹیڈی بھی کر لیں اور پھر یہاں پر آپ دیفنیٹلی ایک ٹریڈ کا انجوائی بھی کر سکتے ہیں ورڈ کپ کو لے کر کے سو گائز بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریزیرم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی نے تقریباً آٹھ دن کے بعد سترہ ہزار ایک سو اٹھالیس ٹھالر کا ہائی لگایا ہے جو یہاں پر ابھی ہمیں فریش دکھائی نہیں دے رہا آپ اپنی وائنہ سے اپلیکیشن پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں میڈ نائٹ میں مارکٹ کا یوں پمپ کرنا مارکٹ کے لیے کتنا فائدہ من ثابت ہوگا یہ ہم آپ کو یہاں پر کیڈل چارٹ کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بریش محروبوزو اپر شیڈو کی ساتھ اوپن ہو رہی ہے یہ ہمیں یہاں پر انڈیگیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ مزید پمپ ہو سکتی ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو کہ سیکنڈ لاسٹ کینڈل یہاں پر بولش انگیلفنگ ہے دونوں طرف سے پرائز اوپن ہے یعنی کہ مارکٹ دوبارہ سے ایک مرتبہ سولہ ہزار آرٹسو پر جا سکتی ہے سو گائز بازو کا جو مارکٹ ہے وہ بڑی اور ٹائمنگ پر پمپ ہوتی ہے اور میرے نزدیک اور ٹائمنگ ہوتی ہے میڈ نائٹ میڈ نائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ مجھے ایک عرصے سے میڈ نائٹ کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں یہ بات دن میں رکھئے گا کہ ٹوئنٹی فائف سے ٹوئنٹی سیون ڈیز تک مارکٹ میڈ نائٹ میں جو کہ ہے سٹک ہوتی ہے یا گر رہی ہوتی ہے اس کے پرائز گر رہی ہوتے ہیں لیکن بہت کم دن ہوتے ہیں کہ میڈ نائٹ میں پمپ کریں تو ہم یہاں پر اس کی اور ٹائمنگ کو ضرور درمیان میں رکھیں گے سو گائز مارکٹ کے پمپ ہونے کے لیے ہمیں چاہیے سترہ ہزار تین سو پچاس کا ریزسٹنس لیول بی ٹی سی کا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بی ٹی سی سترہ ہزار میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن یہاں پر آلٹ کوئن اتنے خاص موو نہیں کر رہے آلٹ کوئن کے موو کرنے کے لیے اس کینڈل کو بولش میں کنورٹ ہونا ہوگا یہ دیکھیں جو ابھی جسٹ ایک ڈاٹ ہے اور یہ کنورٹ ہوگی آفٹر دھا ٹو آر اور مارکٹ شروع ہوگی صبح کی قریب پانچ بجے ٹھیک ہے پانچ بجے کی مارکٹ رہے گی صبح یہ بات ذہن میں رکھئے گا ٹائمنگز یہاں پر دوستو ایک مرتبہ پھر سے چینج ہوئی ہیں تو سیونٹین تاوزن تری فٹی میں مارکٹ اگرز دستس نہیں دیتی یہ دوبارہ سولہ ہزار سات سو نوے پر آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ٹوکن یوٹلائز کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بی ٹی سی خود ہے اسے لو پر ٹریڈ کریں اور گائز اس کے پاس بی سی ایچ اور چین لنک جسٹ دیس دو ٹوکن سو گائز یہاں سے بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرح سو گائز یہاں پہ ایتھریم نے بھی آج ٹویلو نائنٹی نائن کا ہائی لگایا اور مارکٹ اس کی رزست نہیں کر پائی اگزیکٹلی سیم بی ٹی سی کی طرح یہ اپنا ہائی لگا کر ٹویلو سیونٹی پہ آپ کہہ سکتے ہیں گیارہ گھنٹے کھڑا رہا ہے الیون آرز اور ابھی جا کر کہ اس میں ایک پوسٹ آیا اس کی ریطن یہ تھی کہ یہاں پر دنیا نے اچھا خاصا پیسہ ایتھریم اور بی ٹی سی میں انویسٹ کیا یہاں پہ آپ سیمیلر کینڈل دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی کی طرح جو یہاں پر آپ ٹرینڈ بنا رہی ہے بولیش کے ساتھ فور اور کینڈل جار کی طرف چلتے ہیں دوستو تاکہ مزید ہم یہاں پہ سیچویشن کلیر کر سکیں سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ٹو کینڈلز جو ہیں وہ مارکٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور سپورٹ بھی ایتھریم کی بن رہی ہے دوستو ٹویلو فورٹی فائف کی ایتھریم کی سپورٹ ہے گائز ٹویلو فورٹی فائف اب یہاں پہ ایتھریم اگر صبح کی مارکٹ میں تیرہ سو تیس پہ جا کر کے تھرٹین تھرٹی پہ جا کر کے نائنٹی منٹ کی ریزنس دے گا تو اس کی مارکٹ تیرہ سو ستر کا ہائی دکھا سکتی ہے مطبعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ نائنٹی ڈالر تک کا ٹوٹل پومپ آ سکتا ہے دوسری چیز مارکٹ گریش کہاں پر کرے گی ٹویلو فورٹی فائف ایک سپورٹ ہے یہ دیکھیں یہ ٹویلو فورٹی فائف کی سپورٹ گائز یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو اتھی دوبارہ سے بارہ سو تس بارہ سو بیس پہ آ سکتا ہے سو ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ ہمیں کچھ بھی دکھا سکتی ہے یہ بڑے رنگ بدلنے والی ہے تو یہاں پر ہم صرف ایک ٹوکنز کے ساتھ یوز کریں گے وہ ہے ای این ایس کیونکہ اس کا والیم یہاں پر تیزی سے بڑھ رہا ہے سو گائز یہاں پر میں اشازت چاہتا ہوں آپ سے اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کی سکرین پر جو سٹیکرز چلائے جاتے ہیں انہیں غور سے پڑھ لیا کریں کیونکہ وہ آپ سب دوستوں کی بقا کے لیے ہیں سو گائز we have no ٹالیگرام گروپ no وٹسپ گروپ and no any investment plan to related with our channel اگلی ویڈیو تو اللہ حافظ